لیسن پلینز بنا کے تو سارے دے دیتے ہیں بک پبلشرز بھی دے دیتے ہیں ہر جگہ سے آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اصل کام ہے اس کی امپلیمنٹیشن سو فور دا فرس ٹائم ان پاکستان سکول منٹور ہز انٹروڈیوز نوٹ بک ورک لیسن پلین تیچر پہ لازم کرنا ہے کہ اس نے ہر صورت لیسن پلین کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور اس کے لیے نوٹ بک ورک لیسن پلین جو سکول منٹور نے انٹروڈیوز کیا اس سے ایفیکٹیو طریقہ کوئی نہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو سکول منٹور ہم اپنے سیریز لیسن پلیننگ کا آج تیسرا اپیسوڈ آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں ہمارے تیسرے اپیسوڈ کا ٹاپک ہے نوٹ بک ورک لیسن پلین نوٹ بک ورک لیسن پلین جیسے آپ نے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا یوزیلی کیا ہو رہا ہے کہ بک ورکے ہی لیسن پلین بنتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے اگر کوئی ٹیچر خود سے زیادہ محنتی زیادہ اماندار ہے تو وہی کر سکتا ہے اور وہ بھی ہنڈر پرسنٹ اس کی امپلیمنٹیشن پاسیبل نہیں ہے سو لیسن پلین بنا کے تو سارے دے دیتے ہیں بک پبلشرز بھی دے دیتے ہیں ہر جگہ سے آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اصل کام ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا سو فور دے فرس ٹائم ان پاکستان سکول منٹور ہیز انٹریڈیوز نوٹ بک ورک لیسن پلین جس کے پیچھے جو ایک بزنس لوجک ہے جو جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیچر پہ لازم کرنا ہے کہ اس نے ہر صورت لیسن پلین کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور اس کے لیے نوٹ بک ورک لیسن پلین جو سکول منٹور نے انٹریڈیوز کیا کوئی نہیں ہوگا سو آگے جا کے ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ نوٹ بک ورک لیسن پلین بیسکلی آپ نے ڈیویلپ کیسے کرنا ہے اس میں کیا کچھ ہونا ہے اور انڈ پہ پھر اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ یہ کیسے آپ کا لازم ہو جائے گا ہر ٹیچر پہ آپ کا یہ ہیڈک ختم ہو جائے گا آپ کا اکیڈیمکس پورا ایک آٹو سسٹم پہ آ جائے گا آپ صرف اپنے جو پرنسپل موبائل ایپ ہے اس سے آپ سمریز دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایک ٹیچر کا پرفارمنس ایک ایک ٹیچر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ ہم اس اپیسوڈ کے لاسٹ پہ بات کریں گے سو ہم شروعات کرتے ہیں کہ اب آپ نوٹ بک ورک جو لیسن پلین ہے اس کو آپ کیسے آپ نے بنایا ہے اچھا جی نوٹ بک ورک جو لیسن پلین ہے ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک ہی بنانا ہے مثال آپ کے پاس پورا یونٹ ہے یونٹ ون ہے سو اس یونٹ میں جتنا بھی کام نوٹ بک پہ ہو سکتا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے آپ نے زیادہ بنانا ہے میکزیمم بنانا ہے تاکہ ٹیچر کے پاس پھر اس وقت پھر اس میں پک کرنے میں ان کے پاس چوئیس ہو کہ میں نے مثال کے طور پر فل ان دے بلینکز کون کون سے لکھوانے ہیں اگر ان کے پاس زیادہ ہوں گے تو ان کو پک کرنا اس میں آسانی ہوگی میج دے کولمز کیا ہے اس میں ایم سی کیوز جتنے بھی اس میں وائیڈ بورٹ پہ سو وہ والا کام آہم آج نوٹ بک کور کے لیسن پلین میں سو اس میں اگر آپ فارمٹ دیکھ لے سکول منٹور میں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایسے لوز آ جاتے ہیں چونکہ یہ ایک نچھوڑ ہے آپ کے پورے یونٹ کا سو اس یونٹ میں جتنے بھی ایسے لوز ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ کے پاس انٹرودکشن آ جاتے ہیں انٹرودکشن میں آپ نے لکھ لینا ہے اس یونٹ کا جتنا بھی ایکسرسائز یا نوٹ بک ورک ہے جو آپ نے وائڈ بورڈ پہ کرنا ہے وہ آپ کو اس پہ آنا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے کلاسز اس پورے یونٹ کے ایکسرسائز کے لیے رکھے ہیں اس کے بعد ڈیویلپمنٹ کا پارٹ آتا ہے سو ڈیویلپمنٹ میں آپ تھوڑا سا ان کو بریفلی ایکسپلین کریں گے کہ اس پورے نوٹ بک کا جو ایک لیسن پلین ہم آپ کو بنا کے دے رہے ہیں اس کا مقصد بیسیکلی کیا ہے آپ نے ان کو طریقہ بتانا ہے کہ اس میں سے آپ نے پک کرنے ہیں اپنی مرضی سے آپ نے وائڈ بورڈ پہ لکھنے ہیں بچوں نے نوٹ بک پہ اس کو کوپی کرنا ہے پھر جب آپ یہ ڈیویلپمنٹ کر دیں گے تو اینڈ آف دس لیسن پلین آپ نے ایک ایک انڈیویجل آئیٹم کو مثال آپ نے کوئی بھی جو پانچ فلن دب لینکس وہاں پہ وائڈ بورڈ پہ لکھوائے ہیں ان دب لینکس لکھوائے ہیں آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے سبمٹ کر دینا ہے آپ نے کوئی مجدہ کولمز کے کوئی شورٹ کوئیشنز ہے لانگ کوئیشنز ہے لیٹر ٹائپ ہے اپلیکیشن ٹائپ ہے میتہمیٹکس کا کوئی بھی کوئی اپلیکشن ہے آپ نے جو جو بھی کوئیسٹین آنسر وہاں پہ وائڈ بورڈ پہ لکھوائے ہیں کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے سبمٹ کر لینا اور ساتھ ان کو بتانا ہے کہ سبمشن جو ہوگی آپ نے question paper پر teacher آپ نے نہیں بنانا وہ software نے خود بنانا ہے software خود pick کرے گا وہاں سے بیکنٹ سے کہ اس class کے بچوں کو اس unit میں کون کونسی چیزیں teacher نے پڑھائی ہے اور وہ وہیں سے pick کرے گا جو teacher نے submit کی ہے so teacher کے پاس اختیار نہیں رہتا پھر teacher نہ تو پھر یہ کر سکے گا کہ جو چیز اس نے paper میں لانا ہے وہی بچوں کو revise کروا لے گا جب teacher کے ہاتھ میں یہ نہیں رہ گی چیز تو teacher محنت سے پڑھائے گا محنت کرنے کے بعد وہ پھر revision بھی اس کی تقریح کرے گا تاکہ اس کے بچوں کا result جو ہے وہ اچھا آسکے اور teacher کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ پھر جو یہ hectic کام ہوتا ہے question papers بنانا quizzes کے لیے کوئی monthly test ہے کوئی term کے exams ہے وہ ان کا headache نہیں رہتا وہ system جو ہے وہ ایک second میں آپ کو generate کر کے آپ کو question paper پکلا لیتا ہے بچے جو ہے وہ پھر اس کو attempt کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا پورا academics جو ہے وہ auto پہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ پوری تفصیل ان کے development والے پارٹ میں لکھنی اگر کوئی اور بھی آپ نے ان کو instruction دینی ہے تو آپ development والے پارٹ میں notebook work lesson plane کے development والے پارٹ میں آپ پھولیں اس کے بعد notebook work lesson plane میں fourth جو step آ جاتا ہے وہ question type آ جاتا ہے آپ create کرتے وقت ظاہر ہے کوئی question کس type کا ہوتا ہے کوئی کس type کا ہوتا ہے آپ کے پاس وہاں پر choice ہوتی ہے کہ let's say آپ کا جو اس unit میں question number one ہے وہ مثال کے طور پر fill in the blank سے تو آپ نے question type میں fill in the blank select کرنا ہے جب آپ fill in the blank select کریں گے تو آپ کے پاس fill in the blanks والے fields آ جائیں گے آپ نے جتنے مرضی اس میں fill in the blanks لکھنے ہیں آپ ساتھ question بھی پورا لکھ لیں گے answer بھی لکھ لیں گے تاکہ teacher کو answer بھی پتا ہو اسی طرح آپ کا question type ہے let's say match the column تو آپ نے column A اور column B دونوں میں جو correct answer ہے وہ بھی پھر لکھ دینا ہے تاکہ teacher کو اس کا بھی answers کا پتا ہو پھر آپ نے let's say آپ کا question type ہے short question so short question میں پھر آپ نے ایک question لکھ دیا اس کا answer لکھ دیا چونکہ اس short question کے fields آ جائیں گے آپ نے پھر two question اگر let's say اس میں two ہے three ہے جتنے بھی ہے آپ نے وہ سارے لکھ کے questions بھی answers بھی تو teacher پھر اس lesson plan سے صرف وہ copy کرے گا اور جو جو وہ copy کرے گا وہی وہ select کر کے submit کر لے گا so یہ آپ کا پورا ایک system auto پہ ہو جائے گا quality آپ کی through out same رہے گی اگر آپ کے پاس let's say کوئی teacher آتا ہے جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنی پوری planning کر رکھی ہے آپ نے scheme of studies بنائی ہوئے ہیں پھر آپ نے term breakups اسی scheme of studies میں بنائے رکھے ہیں آپ نے book work کے lesson plans بنائے رکھے ہیں notebook work کے lesson plans بنائے رکھے ہیں so teachers جو ہے وہ وہاں پہ اگر change بھی ہوتا ہے so آپ کے lesson plan کا throughout جو flow ہے وہ same ہے اس میں پھر student جو ہے وہ اتنے effect نہیں ہوتے اگر آپ کا teacher change بھی ہوتا ہے دوسرا teacher بھی آتا ہے plane is there وہ اپنا جا کے اس کو صرف پڑے گا brainstorm کرے گا آگے جا کے classes میں deliver کرے گا جا اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ کوئی بھی lesson plan ہے چاہے وہ book work کا ہے ایک دفعہ بے شک آپ اپنے teacher سے develop کرائیں پورے سال کے ساتھ ساتھ کراتے جائیں مہینہ ایک مہینہ آپ جو ہے کروائیں advance میں دو مہینہ advance میں کرائیں وہ ساتھ ساتھ پڑائیں بھی ساتھ ساتھ کرائیں بھی اگر آپ کے پاس team بڑی ہے تو آپ subject specialist اس میں select کرنے ان کو بولیں ایک کو کہ آپ نے english کے lesson plans بنانے ہیں دوسرے نے اردو کے تیسرے نے science نے چوتے نے maths نے سارے ایک دفعہ آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی پھر آپ کی زندگی بر کی جو ساری سکون ہے وہ آپ اس میں آ جائیں گے اور جو lesson plans بنانے والے teachers ہیں وہ مدد لے سکتے ہیں publishers کے lesson plans سے وہاں سے بھی وہ content اٹھا کے یہاں پہ feed کر سکتے ہیں سکول mentor کے platform میں جب وہ آپ کے لئے feed کرے گا وہ صرف آپ ہی کو شوہ ہوتا ہے پھر اگر کوئی teacher آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو lesson plan ہے اس میں میری ایک suggestion ہے اس میں میرا کوئی feedback ہے تو وہ بھی ہر teacher کو اختیار ہے کہ اپنے mobile app سے وہ ایک ایک individual lesson plan میں اپنا feedback بھی دے سکتے ہیں اپنے suggestions بھی دے سکتے ہیں سو یہ تھا ہمارے lesson planning series جو ہے اس کا تیسرا اپیسوڈ notebook work lesson plan کا i hope کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ اس کو adopt کرنے میں بھی آسانی ہوگی آپ school mentor کے platform کو بھی اس میں utilize کر سکتے ہیں school mentor جو ہم کہتے ہیں کہ یہ one stop solution ہے تو وہ ویسے نہیں کہتے ہیں ہم basically educationist come جو ہے IT professionals ہیں لوگوں نے software تو بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کو academics تو کہتے ہیں لیکن ان کو academics کی know how نہیں ہے وہ academics کو صرف وہ جو academics calendar بنا کے جو ہے آپ اس میں set up کر سکتے ہیں time table set up کر سکتے ہیں date sheet set کر سکتے ہیں syllabus set کر سکتے ہیں آپ nitty gritties میں جا کے academics وہاں پہ نہیں manage کر سکتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں وہ lesson plans کو کیا سمجھیں گے وہ notebook work lesson plans کو کیا سمجھتے ہیں وہ scheme of studies کو کیا سمجھتے ہیں سو خوشخصمت یہ ہماری بھی اور آپ کی بھی کہ ہمارے پاس school mentor جیسا platform available ہے جو کہ آپ کے تمام needs کو cater کرتا ہے تو دیر نہ کیجئے گا آئیے آج ہی school mentor family کا حصہ بنے اور پاکستان میں تعلیم کا انقلاب لے کے آئیں جو outdated طریقے سے پاکستان کا تعلیمی سیکٹر چل رہا ہے اس کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں thank you اللہ ڈاللہٰہ اللہ مہینم ڈاللہٰہ جوہ ڈاللہٰه موسیقی